کانپور کانڈ سے جڑی ہوئی یہ اہم خبر ہے مٹبیڑ میں عمر دوبے کو آج سٹی ایف نے ڈھیر کیا ہے اور اس کے بعد عمر دوبے کے پتا، ماں اور اس کی پتنی کو غرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر جس عمر دوبے کو آج انکاؤنٹر میں مار گرایا اس کے پریبار کے سدسیوں کو غرفتار کیا گیا ہے اس کے پتا کو غرفتار کیا گیا ہے اس کی ماں کو غرفتار کیا گیا ہے اور پتنی کو بھی غرفتار کر لیا گیا ہے آج مودہا میں مٹھ بھیڑ میں مارا گیا تھا وکاس دوبے کا گرگا امر دوبے اس کے اوپر پچیس ہزار روپے کا انام تھا اس کے ساتھی جہان یادو کو بھی پولیس نے غرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں امر دوبے کے پریوار پر بھی شکنجا پولیس نے قصا ہے امر دوبے کے پتہ ماں اور پتنی تینوں کو پولیس نے غرفتار کر لیا ہے اب کچھ دیر بعد ڈیٹیلز ضرور سامنے آئیں گے کی پریوار والوں نے بھی کیا اس امر دوبے کے خونی کھیل میں صحیح کیا تھا اس کا کیا ان کی بھومکاتی کے ساتھار پر پولیس نے غرفتار کیا ہے یہ کچھ دیر کے بعد اس پسٹ ہو جائے گا لیکن اس وقت آپ کو بتا دیں کہ امر دوبے جس کا انکاؤنٹر ہمیرپور میں ہوا ہے جس کا انکاؤنٹر پولیس کی ٹیم نے کیا ہے یہ دیکھئے تصویریں بھی اس وقت ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے سپر ایکسکلوزف تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پولیس بھی وہاں پر وشیش روپ سے چکی مہلاؤں کی غرفتاری کرنی تھی اس لیے مہلہ پولیس کے جوان بھی وہاں پر تینات تھے اور پولیس کی ٹیم نے غرفتار کیا ہے امر کے پریوار کے سدسیوں کو امر کی ماں کو غرفتار کیا گیا ہے امر دوبے کی پتنی کو غرفتار کیا گیا ہے اور ساتھی امر دوبے کے پتا کو بھی پولیس کی ٹیم اپنے ساتھ لے کر آئی ہے ان کے پریوار کو غرفتار کیا گیا ہے اور سنکلپ زی میڈیا سمباد داتا زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنکلپ پریوار کی کیا بھومکہ ہے پریوار کے سدسیوں کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں گی جہاں ایک طرف موس پونٹے وکاس دوبے کی تلاش میں لگاتار پولیس جو ہے لوگوں کو حراست میں لے رہی اور دو انکاؤنٹر بھی کیے گئے حالی میں اور اس کے بعد میں جو عمر جو ہے وہ بتایا جاتا بہت قریبی ہے وکاس دوبے کا ایسے میں عمر کی گرفتاری کا پولیس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری سنال کر لی گئے اس کی پوچھتی کی لیکن کارنوں کے اگر بات کریں تو ظاہر طور پر ایسے کئی کومن کانٹیکٹ ہیں اور ایسے کئی جانکاری ہیں جو پولیس ان سے اٹھا سکتی ہے اس کے تحت پولیس نے سنال ابھی ان کی گرفتاری کری اس کی پتنی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی بار جو ہے ملاقات اس بیچ لوگ کی ہوئی آپس میں وکاس کے ساتھ میں بھی عمر کا بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا اور چونکہ یہ اسی گاؤں میں رہتے ہیں اسی گاؤں سے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے فیلال پولیس ان کو لے کر کے روانہ ہو چکی ہے اور بے حد پولیس کا ماننا ہے کہ ان سے پورستاش میں کئی ایسی کڑیاں سامنے آئیں گی کئی ایسی سراغ پولیس کے ساتھیں جس سے کی وکاس دوبے تک شکرہ کسنے میں پولیس کو آسانی ہو گیا اور سہولیت ہو گیا فیلال ان کی گرفتاری کو اگر ابھی بتایا جائے تو ان کے پتا جو عمر دوبے کے جو گوکھیات اپرادی بتایا جا رہا تھا اس کے پتا کو گرفتار کر لیا گیا اس کی ماں کو اور اس کی پتنے کے ساتھ میں 25 عزار کا انعامی جہان یادہ ہو ہے اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جہان یادہ ہو کی اگر بات کریں تو جہان یادہ ہو 25 عزار کا انعامی ایک بڑا برمات ہے جس کے اوپر لگاتا جو ہے بتایا جارہا ہے وکاس گوبے کا چھنگرکچھڑ تھا اس کے جو کئی ایسے کارناموں کو وکاس کے اشارے پر وہ انجام دیتا تھا تو اس کے تحت یہ امانہ جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وکاس کی تلاش میں ان سب لوگوں کی گرفتاری ایک اہم کئی سراغ ان کی گرفتاری سے مل سکتے ہیں فیلال پولیس نے ان کو پوستات ان سے کڑی شروع کر دی ہے اور کئی اہم جانکاریاں پولیس کو ان سے مل سکتی ہیں فیلال ابھی پولیس کے ادھکاری ان کو یہاں تلے کے چلے گئے ہیں اور یہاں پہ گاؤں میں بھی لگاتار کئی لوگوں کو پہلے بھی حراست میں لیا گیا تھا جس سے کی کئی پوستات کے بعد میں کئی سراغ پولیس کو لگے جس کے تحت آج جو ہے بتایا جارہا ہے کہ جو یہ ہوتیار آنے کی بات ہے یہ بھی پولیس کو انہی انپورٹ کے اثر پہ لوگوں کو حراست میں لینے کے بعد میں کئی انپورٹ سے ایسے ملے جس کے بعد میں لگاتار اور یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ جو اس کی پتنی کی سسرال ہے وہاں پر بھی سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہے ہیں کہ پولیس کے تیم وہاں پر دوائش دینے گئی تھی وہاں کے لوگوں سے بھی پوستات کی جارہی ہے فیلال ایک بڑا دیبلپنٹ یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد کہیں نہ کہیں یوپی پولیس کا یہ ماننا ہے اسٹی ایف کا یہ ماننا ہے اور جو جانس تھی میں ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی گرفتاری اور پوستات کے بعد میں کئی ایسے اہم سراغ اور ثبوت سامنے آ سکتے ہیں جو کی وکاس کی پرانی گتی ویڈیو سنلکتہ جو رہی اور بھی لوگوں کی جو سنلکتہ رہی ان کے نام سامنے آ سکتے ہیں اور رلیتی رہی جس کے تحت اس پوری واردات کو انجام دیا گیا اور کون کون سے اور ایسے لوگ ہیں یا پولیس ویباق کے کون ایسے لوگ ہیں جو کی یہاں پہ آتے جاتے تھے ان کی جانکاری چٹائی جا رہی ہے فیلحال اس کے بعد میں یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگوں کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے اس پورے معاملے میں بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد سنکلپ دوبے آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے سنکلپ ہمیں جانکاری مہیا کروا رہے تھے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جانکاریاں ہو سکتے ہیں اور ان سبھی پر پولیس کا شکنجا کس رہا ہے کیونکہ وکاس دوبے کا جس جس نے سہیوک کیا یا پھر جب پولیس پر گولیاں چلیں تو جو جو گرگے وکاس کے ساتھ تھے اور پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے ان سبھی پر پولیس کا شکنجا کستا جا رہا ہے اور اب امر دوبے کے پریوار کو بھی پولیس نے غرفتار کر لیا ہے